اسلام علیکم دوستو ہمارے چینل پر خوش آمدید آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کچھوے کی کہانی امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئے گی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پرسکون اور سرسبز جنگل میں اولی نام کا ایک اکلمند بڑا کچھوہ رہتا تھا اولی کے پاس ایک خول تھا جس نے کئی سالوں میں موسم گرم کیا تھا پچیدہ نمونوں سے مزین تھا جس نے اس کی طویل اور بہدر زندگی کی کہانی بیان کی تھی اولی جنگل کے دوسرے جانوروں کی طرح نہیں تھا جو جنونی توانائی کے ساتھ بھاگتے تھے اس نے زندگی کو سوست اور مستقیم رفتار سے لے جانے کو ترجیح دی ہر لمحے کا مزا لیتے ہوئے اور اپنے اردگرد کی دنیا کو سوچی سمجھی نگاہوں سے دیکھتے رہیں ایک دھوپ والے دن جب اولی ایک پرامن طلاب کی کنارے سورج کی گرم شعاؤں میں ٹھہل رہا تھا اس نے دیکھا کہ خرگوشوں کا ایک انبہ پانی کے کنارے کھیل رہا ہے ان کے کہکے اور درخترخ میں گونج رہے تھے جس سے ایک ہم آہنگ دن پیدا ہو رہا تھا جو جنگل کے پرسکون سے گونج رہا تھا جاندار منظر سے متجس اولی آستہ آستہ خرگوشوں کے قریب پہنچا وہ اس کے گرد گھوم رہے تھے اکل مند نظروں سے بڑھے کچھوے کی بارے میں متجس تھے اور وہ خرگوش آستہ آستہ اولی کے پاس جاتے ہیں اور اسے ہیلو کہتے ہیں ہیلو اولی تم اپنی آستہ کیوں چل رہے ہو چھوڑنے خرگوشوں میں سے ایک نے پوچھا اولی نے کہکہ لگایا اور جواب دیا اچھا میرے پیارے دوستوں میں نے سیکھا ہے کہ چیزوں کو ایک وقت میں ایک قدم اٹھانے میں بڑی حکمت ہے زندگی ایک سفر ہے اور راستے میں مناظر سے لطف اندوز ہونا ضروری ہے اس لیے میں آستہ چلتا ہوں اپنی تیز رفتار تر زندگی کے آدھی خرگوش اولی کی باتوں سے حیران رہ گئے اور زور زور سے ہسنے لگے بہرحال وہ اس کے پرسکون انداز سے متاثر ہوئے اور اس کے ساتھ دن گزارنے کا فیصلہ کیا دن گزرتے گئے اولی نے اپنی بہت سے مہمجوئی کی کہانیاں شیئر کی اس نے ان وصیب ناظر کے بارے میں بات کی جس کو اس نے عبور کیا تھا جن چینچوں کو اس نے سامنا کیا تھا اور جو دوستی اس نے راستے میں بنائی تھی نوجوان خرگوش حیرانی سے سنتے رہے یہ سمجھتے ہوئے کہ زندگی میں اس سے کہیں زیادہ ہے جس کی وہ آدھی تھے جیسے جیسے سورج گروب ہونے لگا جنگل پر ایک گرم چمک ٹلتے ہوئے خرگوشوں نے اولی کا شکریہ دا کیا جو اس نے دیئے تھے انہوں نے محسوس کیا کہ اولی کی طرح وہ بھی سست ہو کر اور لمحات کا مازہ لے کر زندگی کی خوبصورتی کی تعریف کر سکتے ہیں ایسے ایسے ان کی دوستی اور گہری ہوتی گئی کچھوہ اور خرگوش بہت اچھے دوست بن گئے اس دن کے بعد سے خرگوش نے زندگی کی لئے زیادہ متوازن انداز اپنایا وہ بھی اپنی چینچل ہرکاں سے لطف اندوز ہوتے تھے لیکن انہوں نے اپنے آس پاس کی سادہ خوشیوں کی تعریف کرنے کے لئے بھی وقت نکالا اولی ایک پیارا دوست رہا اور اس کی حکمت پورے جنگل میں گونٹی رہی جس نے اس کی تمام باشندوں کو زندگی کی سست اور مستقیم طال کو اپنانے کی ترغیب دی اور اس طرح پرسکون جنگل کے دل میں اولی دل کے کچھوے کی کہانی ہم آنگی دوستی اور زندگی کو ایک وقت میں ایک قدم اٹھانے کی خوبصورتی کی لازوال کہانی بن گئی تو دوستو آپ کو ہماری یہ کہانی کیسے لگی؟ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں شکریہ